السلام علیکم ایری ون آئی ہوپکہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ایک خیلیت کے ساتھ ہوں گے ٹائٹل سے دیکھ کے آپ کو پتہ ہی چل گی ہوگا میک اپ ویڈیو ہے کیونکہ میں نے لازٹ ویک اپنی فرنڈ کی ڈھول کی اٹینڈ کی تھی تو میں ریڈیو ہی تھی میں نے سوچا کہ چلو ساہ سا ریکارڈ بھی کر لیتا ہے تو سب سے پہلے ہم میک اپ کریں گے اور میک اپ کیلئے میں نے یہاں پر سب سے پہلے کنسیلر یوز کر رہی ہوں سکن پرپ میں کٹ چکی بھی تھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو میں نے سکن کیر کا پارٹ نکال دیا تو میک اپ میں سب سے پہلے کنسیلر اپلائی کروں گے اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس کے اوپر میں جو ہے نا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور اس گرمی میں فنکشن اٹینڈ کرنا اور اتنا سارا میک اپ لگانا کسم سے بہت مشکل ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے پتا بھی تھا کہ جتنی شدید گرمی ہے نا میک اپ نے زیادہ دیر ٹکنا نہیں ہے اس کے لئے میں نے صرف کنسیلرز یوز کیا یہاں پر میں دونوں کنسیلرز اپلائی کر رہی ہوں پہلا والا ٹارٹ کے اور دوسرا یہ کلر سٹوڈیو کا میں نام ایک دفعہ کنفرم کروں گے تو میں نے یہ اچھے سے اپنے فیس پر اپلائی کیا میں فانڈیشن یا بی بی کریم نہیں ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پھر بہت زیادہ پروڈکٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے کنسیلرز ہی کافی زیادہ لگا لیے تھے تو میں نے پھر سکپ کر دیا فانڈیشن میں اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر اور آئیس کے جو ایریا ہوتا ہے نا آئیس کے انڈر آئی ایریا جو ہوتا ہے اسپیشلی وہاں پر میں کوشش کرتی ہوں اور پریفر بھی کرتی ہوں کہ میں اپنی فنگرز کے ساتھ جو ہے نا وہ بلینڈ کروں تاکہ کریزنگ نہ ہو کیونکہ میری نا بریش یا جو اس کو کہتے ہیں بیوٹی بلینڈر سے زیادہ نا مجھے اچھا لگتا ہے اپنے فیس پر بلینڈ کرنا اپنی فنگرز کے ساتھ کیونکہ ہاتھوں سے بلینڈ کیا ہونا بہت نیچرل لگتا ہے خیر یہ ٹکنیک کر کے دیکھیں اگر آپ کو بھی سوٹ کی تو پھر اس کو کنٹینیو کریے گا ورنہ آپ بیوٹی بلینڈر یا برشی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے پاودر سے اپنے فیس کو سیٹ کر لیا ہے اور اب میں جو ہے نا تھوڑا سا برانز کر رہی ہوں تاکہ میرا جو فیس وہ چیز لگے جو لائن اور چیکس تھوڑے سے نا مطلب شیپ میں لگتا تھا تو میں نے بہت کم پروڈکٹ لیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے پہلے نا ڈسٹ آؤٹ کرنا جو بھی پروڈکٹ لیں کیونکہ جتنی کم پروڈکٹ آپ کے فیس پر لگے گی مطلب پتہ ہے میک اپ کا کیسی ہی نا ہوتا ہے آپ سارا میک اپ لگو جتنا ہو سکتا اتنا لگو لیکن صرف یہ کرنا ہے کہ میک اپ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اپلائی کرنا ہے صحیح اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگی کہ یہ تو کچھ ہو رہی ہے مطلب یہ اس نے کیا کر دیا سارا میک اپ یعنی کہ سکن کے اوپر بیٹھا ہونا چاہیے ایسے الگ الگ نہیں لگنا چاہیے سہی ہے کیونکہ سویٹنگ ہوگی پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پسینے کے ساتھ یہ سارا بیٹ جاتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے بلینڈ کرتے ہو اچھے طریقے سے پروڈکٹ کو ٹائم دیتے ہو وہ آپ کے فیس پہ سیٹ ہو بیٹھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ بے شک آپ کو سویٹنگ ہوگی کہیں نا کی میک اپ ہلکا پھلکا آگے پیچھے بھی ہوگا لیکن آپ پھر جن نہیں لگتے ان چھوٹ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ پھر چوڑے ہل نہیں لگتے آپ کے فیس پہ ساری چیزیں اپنی جگہ پی رہتی ہیں ہلکی پھلکی بھی آگے پیچھے ہوں میں بہت جان جاتی ہے میری آئیبروز بنوانے سے کیونکہ مجھے بہت شدید پین ہوتا ہے تو میں جو ہے نا ابھی ان کو کوشش کر رہی ہوں کہ میں شیپ خود ہی کر لوں یہ مارکر پروڈکٹ ہے اس سے ذرا تھوڑا سا اچھی سی لائنز بن جاتی ہیں اچھے طریقے سے آئیبرو شیپ میں آ جاتی ہے سہی ہے تو چونکہ نہیں بنی بھی نہیں تھی پراپر پسائلون جا کے میں نے نہیں بنائی بھی تھی تو پھر اتنی نیٹنیس نہیں آئی اگر کسی اچھے اور بڑے ایونٹ پر جانا ہو تو کوشش کریں کہ بنوانے ہاں پر ایک تفائیبروز خیر ابھی یہاں پر جتنا ہو سکتا تھا اتنی کوشش کر لیا ان کو سیٹ کرنے کی یہاں پر میں اپلائی کر رہی ہوں بلش اور نارس کا یہ ہے بہت اچھا ہے بہت خوبصورت کلر ہے لیکن یہ بلکل تھوڑا سا لگانے کیونکہ جتنا بھی تھوڑا لگائیں گے یہ اتنا ساتھا ہو جائے گا لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کم سے کم اس کو تھوڑا تھوڑا سا اپلائی کروں اچھے دیکھ اسے بلش کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کر لوں اور بلکل ہلکا سا جو ہے نا وہ میرے چیکز کے اوپر شیئر ہے بڑا نیچرل سا لگے لیکن میک اپ جتنا مرضی آپ کم کر لیں ایٹ دینڈ آف دے دے وہ میک اپ لگتا ہے میک اپ چاہے جتنا مرضی لگائیں چاہے جتنا کم لگائیں جب آپ کو کوئی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ یار کتنا سٹل لگ رہے اس کے فیس پہ یہ سب چیزیں مطلب سوٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ ایسا نہ لگے کیا اس کو ضرورت نہیں تھی مطلب کیا پڑی تھی اتنا سارا میک اپ لگانے جیسے اکثر آپ نے دیکھو گا شادیوں پر آنٹیوں وغیرہ پولر ساتھیوں اوہ اوہ صحیح آٹے جیسی بیس لگائی ہوتی ہے اوہ ایکسٹرا مطلب بھائی ان کا بن ہوتا ہے اور فیک لیشیز مطلب وہ پتہ کیا کیا بن گیا آگیا مطلب ٹوٹل ڈیفرنٹ انسان ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نہیں لگنا ہے تاکہ جب آپ اپنے روم سے نکلیں یا آپ ہال میں انٹر کریں تو آپ کو سب دیکھیں کہ یہ سیٹ ہے مطلب صحیح لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو خیر میک اپ یہاں پر میں نے اپنے آئی میک اپ کو فیلحال چھوڑ دیا کیونکہ میں نے ابھی سپری کیا تھا سیٹنگ سپری وہ میبلین کا تھا بہت اچھا ہے اس کو لیکن پانچ سے دس منٹ آپ کو دینے چاہیے تاکہ آپ کا جو بھی بیس ہے جو بھی بلش آپ نے لگایا ہے وہ سب آپ کے فیس پہ بیٹ جائے ٹھیک ہے سیٹ ہو جائے اس کے بعد لپسٹریک اپنے جو ہے نا وہ آئی شیٹرز وغیر آپ لگا سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو دس سے پندر منٹ میں ویٹ کرتی ہوں تب تک میری بیس بھی سیٹ ہو جائے گی جو بھی کنسیلر لگا ہے اس کے ان میں بیٹ جائے گا تو میں اپنے بالوں کو بنا لیتی ہوں میرے لیے بہت آسان ہیئر سٹائلنگ آج کل مجھے لگتی ہے کلز کرنا بس آسان ترین سٹیٹنر سے کلز ڈال لو اور اس کے بعد ان کو ہاتھوں سے یا برش سے کھول دو تو وہ ایک بڑی رف سی اور بڑی ایفرٹلس سٹیٹنر سے کلز پڑ جاتے اور وہ بہت اچھے لگتا تو اگر آپ کو کلز ڈالنا ہاتے ہیں سٹیٹنر سے تو ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو نہیں آتے اور اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی میں کس طرح سے کلز ڈالتی ہوں تو آپ مجھے بتائیں گا میں آپ کو لونگ لاسٹنگ کلز جو ہوتا مدب صحیح سٹی کرنے والے تو میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے یہ کلز کرتی ہوں اس پر میں الگ سے ایک سپیشل ویڈیو بنا دوں گی صحیح ہے تو اب بھی جلدی جلدی یہ کریں گے ایک گلتی میرے سے یہ ہوگی تھی کہ میں نے پچھلے دن اپنے والوں کو سٹیٹ کیا ہوا تھا پھر آت کو میں نیپونی کر کے میں سوگی جس کی وجہ سے بال جو ہے نہ سٹیٹ لگ رہے تھے اور نہ بیوی تھے عجیب سے کچھ بنے ہوئے تھے اور ہمیشہ جب بھی کلز کریں کوشش کریں اپنے والوں کو سٹیٹ نہ کریں اگر آپ سٹیٹنر سے پہلے سٹیٹ کریں گے دن کلز دالیں گے تو وہ لونگ لاسٹنگ نہیں رہیں گے تو جیسی آپ نے واش کیے یا جو فریش آپ کے ہیئرز ہیں ان کے اوپر آپ نے ڈریکٹ کلز ڈالنے تاکہ وہ لونگ لاسٹنگ رہے ٹھیک ہے تاکہ والیوم رہے بالوں میں بال چپکے بنا لگیں خیر یہاں پہ میرے کلز آلماس دن ہو چکے ہیں ابھی شیڈوز کریں گے پہلے لپسٹک میں لگا رہی ہوں پتہ نہیں میں نے لگائی اپلائے کریوں اچھا سے اور اچھا شیڈ بن گیا تھا خیر اس کے بات جو ہے وہ آئی شیڈوز اپلائے کریں گے پہلے میں نے سوچا سوڑا بہت ایکسٹر سین کریں گے لیکس لاشز لگیں گے اور بہت زیادہ گلام شلائم کریں گے لیکن پھر میں نے سوچا اتنا بڑا ایون ٹین چھوٹا سا فنکشن میں دولن سے زیادہ میرہ میک اپ نہ ہو یا میں ہی زیادہ اوڑ نا لگ رہی ہی پھر میں نے سوچا کہ کپڑے میں بہت چمکی لئے پہن رہی ہو تو مجھے اپنے آئیز پہ چاہیے بلکل بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتی تو میں نے ہلکا براون شیڈ لگایا براون لنس لگا لنس جتنی مرضی اچھے کمپنی پہن میں کمفٹیبل ہی پانی مجھے کچھ لگایا ورہ سوچتے ہوں اتنا زیادہ لگایا 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 لائنر لگایا 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 پھائل جائے پسین آئی پھر کوشش کی سیٹ کر لگا پھر دریس پہن پیچھ جیسے میں خود باندھنے کی کوشش کری ہوں لیکن میرے سے صحیح سے ہوا نہیں پھر بعد میں میری سسٹر نے آکر سیٹ کر دیا تو یہ تھی کمپلیٹ لک بہت خوبصور ڈریس ہے ویڈیو کے اند پہ دیکھ لیجئے بہت پیارا لگا تھا اور یہ خود بنوائی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا لگتا میں شورٹ ویڈیو بنا کے دکھا سکتے آپ کو کس طرح بنا ویڈیو باقی میں چاہ رہی تھی کہ پیچھے چھوں اور آپ میرا پورا ڈریس دیکھیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا میں جتنا مرز پیچھے چلی جاتی کیمرے میں میرا فل ڈریس نہیں آرہ تھا تو میں نے دوسری ویڈیو بنا کے اینڈ پہ لگائی بھی ایس ہی ہے that's it i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھے پھر ملاقات ہوگی کسی نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ لیکن ایک بات یاد رکھے گا اگر zone